قلبانی جسے ہم سنت ابراہیم میں کہہ سنت تو کہہ رہے ہیں اور کہہ سنت ہے سنت ابھی کم ابراہیم حدیث میں ہے حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اگر وہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ضروری نہیں ہے کہ زمینیں بیچے اور کردے دے کے حج کرے زیر ناب بال جو ہیں وہ صفائی کرے حج سے جانے سے پہلے لیکن جس میں قلبانی کرنی ہے اس کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ وہ نہ کرے ہم ماں پاپ کے ساتھ رہتے ہیں قلبانی سب کے لئے الگ الگ ہوگی بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک بکری سب کے لئے کافی ہے لیکن راجِ کور یہی ہے کہ الگ الگ ہے حدیث شریح میں جو حکمہ ان کے لئے جن لوگوں نے قلبانی کرنی ہو ان کے لئے افضل یہ ہے کہ یہ دس دن جو ہیں وہاں اپنی حجامت وغیرہ نہ کریں مطلب کریں تو جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں میں کما کے والد کو دیتا ہوں قربانی ایک نہیں جناب دو ہوں گی تمہاری الگ والد کی الگ والدہ کی الگ حتہ جو لبا کہتے ہیں چھوٹا بچہ دودھ بینے والا ہے اس کی بھی کرو کہتے ہیں کہ میں یہاں سعودی عرب میں ہوں میرے حرید رشتے دار ہیں وہ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے بھی بہت آتے ہیں تو اگر میں اپنی قربانی وہی کروات ہوں تاکہ وہ بھی اچھی بات ہے وہی کراؤ اور ضرور وہی کراؤ بلکہ اپنے دو جہاں دوستوں کو بھی آبادہ کرتے ہیں تو یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان ہو یا ہندوستان ہو اتنا غربت ہے تم تصور نہیں کر سکتے ہیں میں نے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دین کی خاطر چپا چپا دیکھا ہے کوئی شہر ایسا نہیں الحمدللہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا ہمیں نہیں کیا الحمدللہ سبح الحمدللہ اللہ کے دین کے لیے والا میری کوئی رشتے داری تو نہیں تھی وہاں اتنا غربت ہے اتنا غربت ہے آپ آئے جہاں سے اترے ہیں تو میلوں تک جھوپڑ پٹی ہیں سب جھوپڑی میں لوگ پڑے فورٹ پات پہ جیوپڑیاں بنی ہوئی ہیں وہی بچے پیدا ہوئے وہی جوان ہوئے وہی شادیاں ہوئی وہی مر گئے ہیں کوئی گھر نہیں کوئی درد نہیں کوئی غزر خانہ نہیں کوئی ریٹری نہیں یعنی غربت کی انتہا ہے اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے گردے بیچتے ہیں کہتے ہو یا ایک گھردے سے پتہ زدہ تو رہ سکتا ہے چند دن ان پیسوں سے میرے بی بچے روٹی تو کھا لیں اپنا برد بیچتے ہیں خون بیچتے ہیں ان کی مدد ضرور کرو اور قربانی وہی کرو جہاں میں روح کرو موسیقی موسیقی